زمین انتخاب کی بات کریں تو چمن کے مختلف پولنگ اسٹیشنز پر دھانلی کے الزمات لڑائی جھگڑا بدنظمی کے باعث متعدد پولنگ اسٹیشنز کو بند کرا دیا گیا کمیشنر کوئٹا ڈیویشن نے فائرنگ کے واقعات کا نوٹس لیتے ہوئے انتظامیاں کو پولنگ اسٹیشن کے آہاتے میں فائرنگ میں ملوث ملزمان کو فوری گرفتار کرنے کا حکم دے دیا ہے مزید تفصیلہ جانیں گے اپنے نمائندے عبدالباسد سے عبدالباسد بتائی گا لڑائی جھگڑے کے واقعات کی تو خبریں ریپورٹ ہو رہی تھی اب کاربائی کیا کی جا رہے ہیں لوگوں کے خلاف جب الکل چمن میں بل جاتی انتخابات کا عمل جاری ہے تاہم مختلف مقامات پر باندلی کے الزامات پر انتخابات کا جو عمل ہے وہ کہی جاری ہے اور کہی بند ہے لڑائی جگڑا بدنظمی کے باعث متعدد پولنگ اسٹیشن کو بند کرا دیا گیا ہے جس میں وارڈ نمبر تین محلہ جمہ خان سکول میں سریعام فائرنگ سے پولنگ کا عمل جو روک دیا گیا ہے کالج روڈ ایریگیشن خواتین پر پولنگ کا بھی جو آرڈ نمبر وارڈ ہے وہ اس پر بھی لڑائی ہوئی ہے جس پر بھی پولنگ کا جو عمل ہے وہ روک دیا گیا ہے حالات کشیدہ ہونے کے باعث جو فولنگ کا جو عمل ہے وہ متاثر ہوا ہے ان تمام تر سریعال پر کوئیٹا کمشنر نے نوٹس لیتے ہوئے جو سریعام فائرنگ کی گئی اس نے گریفتائی کا حکم دیا ہے جس پر مختلف سیاسی فارٹو اور میدوارہ نے داندلی کا الزام عید کرتے ہوئے کہا ہے کہ الیکشن سے قبل منظم طور پر داندلی کی جو برسر اقتدار قوت ہے وہ نے مصببہ بندی کی گئی ہے عبدالباسد بہت شکریہ آپ کا تفصیلات بتا رہے تھے